اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اچھا لفنوگ اور علاہباد گورکپور گورکپور سے ایک چاتھی ہیں بچیسے ایک چاتھی ہیں ایسے ہی علاہباد سے بھی ایک چاتھی ہیں اچھا اچھا تو جو گادی آباد کے ایوب صاحب ہیں اچھا ڈالٹر ایوب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہمیں بہت خالات خراب ہیں اور جماعتیں جہے سہی نہیں ہیں تو ہم جماعتیں جہے لگلوالے بھی خاص طور سے درمی انسکتیاں ہوتی ہیں پر اسے لے کے مریجون تر اچھا تو یہ جماعتیں باہر بھیجتے ہیں دوسرے سوگوں میں اور تھنگے جگہوں پہ کشمیگروں بیرہ دون اور سرسے جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جماعتیں ہماری نظام الدین کی ترقید ہے اس ترقید تکلنی کی یہ تو نہیں کہہ رہے تھے بات ہوئی نسل کر رہے تھے کہ اپنے سوگوں میں اپنے ازلا میں اپنے حلقوں میں چلائیں تو ہمارے نظام الدین سے عباب کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگی باہر جماعتیں جو آسلہ گھجرات سے دوسرے سوگوں کی جہاں کام ہیں مضبوط سورا کا وہ جماعتیں یہاں کام نہیں کر پاتے ہیں تو ہماری جماعتیں جو آسلہ میں جائیں گی ہوتیں گی ہم کام کر لیں گے لیکن ہماری جماعتیں باہر چلے جاتے ہیں جیسے ان کا ہیدر آباد میں جوڑ ہونے والا جماعتیں سب اسی رکھے ڈالی جا رہے ہیں ہاں سب ہیدر آباد ہی اٹھا کے پھل کر رہے ہیں جیسے ہمارے سوگا کام کردبہ سے کمزور ہے اور اس سے اور کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جماعتیں کو یہ تو آتی نہیں کہنی سے ایک کا دکھا جو گھجرات اگرہ سے آتی ہیں وہ یہاں تک میپ آتی ہیں اور دوسرے یہ جو سرکتیب کائم کینوں نے پورے مشورے میں صاحب شروع ہوئے دوار سے مجد ابراہیم میں آتی ہیں جی مجد ابراہیم سارے ذمہ دار مجد میں زیادہ کریں عبدالمران صاحب عبدالمران صاحب مجد ابراہیم مجد ابراہیم نام ہے وادی اسماعیل اس میں مدرسہ بھی کلتا ہے ہاں ہاں پتا ہے مجھے پتا ہے تو جوہر میں ایک شریف صاحب ان کی بات ہوئی تھی تو وہ انہوں نے اور باتیں تو جو یہ چیز کیے لیکن پانچ عمال سے سند کیا انہوں نے پانچ عمال کو لے گئے دروں کی تازلیم پانچ عمال کے ساتھ اس پر سند کیا وہ مسپراج انہوں نے ایام سے تو اٹھکے چلی گئے تو وہ ناراض ہوئے انہوں نے صبر نہیں ہے مولی شریف صاحب بھنگلور ہے مولی شریف صاحب بھنگلور ہے مولی شریف صاحب بھنگلور پہ نہیں دری کہیں چاہیں تاؤں تاؤں لے پہیں اور پھل مغرب میں مولی اکڑک کی بات کی تو وہ تو بہت سکتنس کرتے ہیں پرانہ دیسے ہوتے ہیں مولی شریف صاحب ہم نے بس ان کا یہ جو مشورہ تھا یہ غیبت کے اس عنوان پہ ہی تھا اور بس کمچر کے لوگوں کو ملکہ وہ اس میں یوپی میں کام کیسے ہو یہ اس عنوان پہ ہے اچھا چورا کا کام نہیں ہے کام کیسے ہو تو سارے لوگوں کو جوڑا تھا تو اس میں بھی کوئی معروف شکسی آتا میں نے نظر نہیں کیونکہ میں تو سبوں میں سلتا رہا ہوں تو ہر دلے والوں سے ہلکے والوں سے سارلوک بھی ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کون آ رہا ہے لیکن لکنو جیسی جگہ جی لکنو جیسی جگہ سے بھی صدر مقام جو ہے وہاں سے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آیا پھر اسی طرح آدمگر سے بھی وہاں سے بھی ملتا گورپورہ کے بھی ملتا اسی طرح انہ آباد سے بھی ملتا کچھ میرٹ کہہ باپ سے کچھ مراد آباد کہہ باپ سے کچھ پیجنوں سے کانپور سے کانپور سے بھی کچھ لوگ تھے لیکن بہت زیادہ عملہ نہیں ملتا کوئی معلوم شکتیات نہیں ملتا ملتا کتنا پورا یوپی جوڑا تو کتنے لوگ دھڑ گئے یوپی جوڑا میں رکھا تھا ملتا پورے شہر علیگاڑ اور سیبل لائن کو بھی اس میں جوڑا ہے نا اس میں شامل ہے سب جی جی اس میں سے نکال تو صوبے کے لوگ ہی کان چونے ہاں اوپر کی منزل ہے وہ پوری نہیں بھڑی تھی اوپر کی منزل پہ ہی سائی نرشستیں ہو رہی تھی نماد بھی اسی منزل پہ ہو رہی تھی جی تو وہ منزل بھی پوری نہیں بھڑی تھی ملتا پہ ملتا پہ ملتا پہ ملتا پہ ملتا پہ ہے اور کیا یہ جو یہ یو پی کو کیسے توڑا جائے یا یو پی کے اندر پیدا کیسے کیا جائے اس کے انوان بے جوڑا تھا انہوں نے یہ کرتے ہیں ہر جگہ جو ہے نا اسی طریقے سے پھر کیسا کرتے ہیں بڑوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے مہا ابراہیم صاحب بیولا ہے مہا احمد لاچ صاحب ہیں اسے بڑے ناموں کا استعمال کر کر وہاں کی استعمائیت کو اور وہاں کہ جو کام ہے نا اس کو نقصان پہنچا دے اب ظاہر سی بات ہے مہا ساب آئیں گے تو آدمی سوچے گا یار کیوں بلے تو اپنے بڑے ہیں کیوں ہم کرے لیکن ابھی لوگوں میں جو گصہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تھوڑی بے اکوف ہے انہوں نے پچاس سن نظام الدین میں گزارے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے وہ کیا ہے کچھ مجھ سے آج انجینیر ہو گیا ملے ڈاکٹر ہو گیا تو میں نے ان سے کہا میں نے مجھ سے جو پوچھتا ہے کہ لنگا آپ تو اکابر ہیں میں نے کہا میں اکابر نہیں میں تو اکابر میں سے ہوں لیکن مجھ سے جب پوچھتا تو میں یہ سیدھے کہتا ہوں کہ تم پر آراز بغر کسی بیچوں لے کسی دیں نظام الدین جاؤں پھر میں نے ان کو کارگوزاری سنائی اپنے گھر کی خود کی میں نے کہا میں مجھ سے جوڑ میں تھا تو میرا بیٹا اور ایک میرا بھانجا دارتا رہی ہیں جب دلی آیا ہو تو مرکز بھی آ جاؤ تو وہ رات میں پہنچے بارہ بجے کے بعد لیکن انہوں نے جیسے عالیگر کا نام دیا تو اس تقبال میں جو ساتھ اتنو اس تقبال بھی بہت خائد اس کیا کھانے کو پوچھا اور پھر کہا کہ اس پر آپ آرام کر لیجی صبح ملاقات ہو جائے گی لیکن وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا تو رابطہ کیا تو میں نے چوٹی منزل پہ تھا تو وہاں میں نے بھولا لیا تو وہ لوگ آرام سے پہلے سے سو گئے تھے تو میں نے کہا کہ جہاں ہو وہاں آرام کرو تو میں نے ان کو یہ کارگوزاری سنائے میں نے کہا کہ آپ برحیراس جائیے بگر کسی کو لیے گئے اور آپ وہاں کے عامال دیکھیں کہ نظام الدین صرف دیوالوں کا ڈھاچہ ہے یہ عامال کا مجموعہ ہے دوسری بات آپ علیگر سے تاروخ سے مولنہ ساتھ ساتھ سے یا مہاں جو مقیمین ہیں اس وقت ان سے کسی سے ملیے بگر کسی سے لیے ہوئے اور میں نے کہا آپ ڈاکٹر آپ ڈلالین صرف ملیے کہ ہاں وہ تو بہت بزرگ آدمی اور سارے لوگ ان سے افتاد مانتے ہیں تو میں نے کہا آپ افتاد مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں لیکن آپ ان سے جا کے ملو وہ تو آپ کے علاقے ہیں میں نے کہا انوشتی کے ہی وہ جمعہ دار رہے ہیں یہاں بہت بہت گزارہ ہیں انہوں نے علیگر میں خاص طور سے تو میں نے کہا آپ براہ راست جائیے نظامت کے بگر کسی کو پہ ہوئے کیسے بھی لے جائیے کسی ملائے آپ خود محسوس کریں گے وہ خود آگے کہا میں نے کہا میں اگر آپ کوئی بات بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں حق بجانب نہ ہوں ہو سکتا ہے میں وہ ترجمانی نہ کر سکوں جو آپ خود کریں تو میں نے کہا آپ براہ راست نظامت دیں جائیے اور وہاں کے عمال میں شریک ہوئیے پھر آپ خود ہی احساس ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اصل میں یہ ہی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں ابھی ہمارے پیاری مثال دیتے ہیں کہ جب فشلن ہوتے ہیں نا اب ہاتھی جو ہے نا ہاتھی کا بڑا قد بڑا ردبہ بڑا اس کا وہ ہر مقابل سے بڑا ہے اور چونٹی اس کے مقابل میں ہر اعتبار سے چونٹ ہے پسٹ ہے کمزور ہے لیکن جب فشلن ہوتی ہے تو چونٹی کا مقابلے میں ہاتھی جو ہے نا وہ جلدی فشل جاتا ہے اور جیسے بولتے ہیں کہ جیسے پانی بھرا ہوا ہے اور وہاں جب جا کر پانی بھرا ہاتھی فشلن میں تو جب پانی کلنے پر اس کے نشانات باقی رہیں گے بڑے کے فشلنے کے نشانات باقی رہیں گے بچونٹی کے چونٹی کا تو نشان بھی نہ آئے گا ایسے ہی جو بڑے فشلن ہے نا تو ان کے فشلنے کے وجہ سے جو دین کے اندر نقصانات ہوں گے وہ نظر آئیں گے اور نظر آ رہے ہیں نمجھے رہے ہیں اب اندر سے بہت پریشانت ہے مشکرے میں کل ملا کے جو احساس ہو رہا تھا اندر سے بہت پریشانت ہے لیکن اس وقت اکجد نے بات کی مولی اکجد نے اس وقت اکجد نے تو اب انہوں نے کہا کہ آپ بھیڑ کی مامل میں بات کیجئے تو دنیا میں کپھار مشکری کی بھیڑی زیادہ ہے اور مسلمانوں میں لگے تو بیدینوں کی بھیڑی زیادہ ہے تو اس کو کیا حق پٹھیں گے اتنے بڑے بڑے شماعت ہو رہا ہے اس پر تنس تھا کہ مطلب لو کہتے ہیں اتنے لاکھ کی بھیڑ اتنے کروڑ کی بھیڑ تو بھیڑ تو کپھار مشکین کی بھی ہے بھیڑ تو بیدینوں کی بھی ہے اور اس کو کیا حق پٹھا جائے گا اسی طرح کی باتیں وہ کل ترے ہیں پھر حساب نصف کی بات انہوں نے چڑھی بز بز انہوں نے جی جی کیا فرما رہے ہیں حساب نصف کی بات چھہ رہی انہوں نے اللہ کے رسول نے جو کہا کہ کسی عربی کو عجمی کو فضلت نہیں ہے کسی کالے کو عجمی کو فضلت نہیں ہے اور جی جو تو کل ملا کے تنظیت ہے کہ مولی صاحب صاحب مولی صاحب مولی صاحب مولی صاحب دھوکہ تو یہ لوگ بھی دے رہے ہیں ڈکٹر صاحب اجتماعات ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی نہجے واتس اپ پہ چلاتے ہیں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مولانا عجم صاحب 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 مولانا زہر الحسین ابن زہر الحسین یہ لوگ یہ جہاں ایلائٹ کر کر مولانا یونوس عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ لسانی تبلیغ دائی تبلیغ اور نہ جانے کتنے الگاب لگاتے ہیں اور خود کی روڈیاں سیک رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جب سعود آزم کا مظاہرہ کر دیا تو ابھی بولتے ہیں کہ شکتی پردشن ہے اور بھیڑ ہے اور یہ ہے وہ ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قیدر و قیمت ہے وہ اللہ جانتے ہیں اب ایسا ہے تو بیت اللہ کے ٹیمپے بھی حچ کے ٹیمپے بھی بھیڑ جمع ہوتی بول دو اس کو یہ ایسے بھیڑ بولنے والے شکتی پردشن کہنے والے یہ لوگوں کے ایمان کے خطری کی نشانی ہے یہ کہ مسلمان دین کو دین کی محنت کے لیے جان مالک کی قربانی دے کر ایک جگہ جمع ہو رہا ہے اچھا ان کی دیکھو جب ان کے استعمال میں زیادہ پبلک آ جائے گی نا تو کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ممالک پورے دنیا کے ممالک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے تو کیوں اکسی ریت گنا رہے ہو بھئی آپ ہاں بھاگل کوٹ کے اندر جو ہے کسی نے جو کلپ لیا تھوڑا پیچھے کا حصہ خالی تھا اکثر دعا کے ٹیم پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے پیچھے خالی رہ جاتا ہے تو بھاگل کوٹ کرنا ٹکا کہ ادوار سے سب سے زیادہ تاریخی استعمال رہا تو انہوں نے کہہ دیا خالی کھالی ہے جب ان کا استعمال خالی رہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کسرت پر اور زیادہ ہونے پر جو ہے اللہ کی مدد نہیں ہے تھوڑے ہوں اللہ کی مدد ہوئے گی اب جب تھوڑے وہاں ہوتے ہیں تو ان کا موقع دوسرا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے بمبئی میں ایک کعوت ہے جہاں بوجہ وہیں سو جا تو یہ جہاں پہ بھی یہ لوگ ہیں نا یہ جہاں پہ بھی بوجہ ہوئے گا وہیں سو جائیں گے ریوینڈ میں کیا ہو رہا ہے تو وہ کیا آ رہا ہے وہ کسرت کے آ رہا ہے تو وہ کیا دلیل نہیں ہے کیا ٹھونگی کے اندر آتا ہے تو کیا وہ کس کے لئے سکتی پردیشن کے لئے آ رہا ہے تو یہ لوگ کا حیشہ بھی ایسا ہے برحال یہ لوگ کو اللہ پاک ہدایت دیں اور اتر پردیش کے لئے دعا کریں اللہ پاک جو ہے انہوں نے جو بجشتہ یہ کتنا اور یہ فتنے کے لئے جوڑے تھے لوگ تو اللہ پاک ہدایت دیں سے خصوصاً آپ کے شہر علیگڑ کو اور پورے اتر پردیش کو اور عمومن جو ہے پورے عالم کو ان لوگوں کے فتنے سے پاک رکھے صاف رکھے اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھے کیونکہ ایسی لوگ الٹنے لگاتے ہیں اور ایسی ایسی تعبیریں چلتے ہیں جیسے باطل بھی شرمہ جائے اب ابھی یہ کہہ رہے تھے اب علماء تو ہیں نہیں ان کے ساتھ تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ علماء کے پاس جاؤ ان کا اکرام کرو ان کو لے کے آؤ علماء جانگے کرو اور یہ سب باتیں کہہ رہتے ہیں کیونکہ رہنمائی علماء کریں گے اب علماء تو کہیں مجھنے ہیں نہیں سارے ڈاکٹر صاحبان انجینل صاحبان سارے ڈاکٹر صاحبان سب کوٹ بھی کریں جی 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 نہیں علماء اکرام اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ علماء اکرام ہے سعود آزم سے مراد علماء اکرام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بلند شہر کے اندر جتنے علماء اکرام جمع ہوئے تھے نا اس کا دس قصد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ نام گناہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہر گھر ہوتا ہے کسی بگے گھر اگر دس بھائی دس کا گھر ہے کسی کا تو دس بھائی دس کے گھر میں اگر اس کے ممبر بھی پانچ ہوں گے دو مرد ہوں گے تین عورتیں ہوں گے تو وہ ایک مردہ لگائے گا یا کم زکم کباد کی آڑ میں بیٹھے گا اب وہ مصورات بیٹھی ہوئی ہے سن رہی ہے سنا رہی ہے تو اس نے کیا مسئلہ ہے اس کا لیکن چونکہ ان کا ان کی تنزی وہ ہے خلط ملت بیٹھنے کی یہودیوں اور اسرائیلیوں جیسے ہوتی نا ہمارے برادہ نے وطن کون بیٹا ہے کون بہو ہے کون بیٹی ہے کون جمعہی ہے پتہ ہی نہیں چل دا تو یہ مولوی شریف صاحب کاندان ویسے ہی ہوگا لگتا ہے مجھے تو دعا کریں اللہ پاک جو ہے ایسے لوگوں کے پھر اور علی گردو ماشاءاللہ پروفیسر سنا اللہ صاحب اور خالی صدی کی صاحب کو تو اتنا ٹینشن ہو چکا ہے بلند شہر کے استعمال سے جوڑ میں نہیں جوڑ میں نہیں خاص اور خاص بات یہ کوئی کا آکابرین کے علی گرد کے آئے نہیں ناظرے رکھانے دعا کرنے آئے نا دے کیسے لاتے ڈاکٹر صاحب مجمع نہیں ہے نا ان کی ڈیمانڈے سنو کے تو وہاں تو یہ جو ہے حضب اللہ بولا نا تاؤز اور تصنیہ بھی نہیں پڑتے ہزار کے بغیر یہ معاملہ ان کا اب دیکھئے کتنے ہیں خالد شدی کی صاحب ہے پروفیسر سنا اللہ صاحب ہے پھر پروفیسر نادر علی خان صاحب ہے پھر پروفیسر عبید اللہ صاحب ہے پھر پروفیسر عبید منان ہے پھر اس کا لڑکا مفتی مسائب جو سب سے بڑا فتی نے اس وقت دارولوم کے اندر جو ہے موسا بھا موسا بھا موسا بھا جو دارولوم کو دیمت کی طرح کھا رہا ہے یہ سہار ہوگے کتنے بڑے بڑے نام ہیں کوئی نہیں بلے گا جبکہ پورے یوپی کے لوگ آئے ہوئے ہیں اب جبکہ گورکپور والوں کو یہاں آنا کہاں جو ہے وہ دو کو پورب ہے اور کہاں پچھی میں گورکپور پہین پورب میں ہے اور یہ جو ہے آپ کا لگر پورا پچھی میں ہے یہ اتنی دور سے آگئے ہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے نام ہیں پروفیسر جو ہے خلی شدی کی صاحب ہے پروفیسر صنع اللہ صاحب ہے یہ اپنے گھر سے ہی نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لاکہ پاٹیاں گلدائیں گا شلید و آگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حدیٰ فرمارا